اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی مختصر سے کلاس ہوگی اور آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ کسی بھی پکچر کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو کیسے ریموو کریں اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی انسان کی فوٹو ہونی چاہیے اس کا ہی بیک گراؤنڈ ریموو ہوگا اور دوسری چیز یہ کہ اس میں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا ایک آن لائن طریقہ بتاؤں گا اور ایک آف لائن بتاؤں گا میں تب کہ ایک انٹرنیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کر سکیں گے اگر آپ بغیر انٹرنیٹ کے کرنا چاہے تو وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں ویب سائٹ پر آن لائن طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا تو یہ آن لائن طریقہ میں آپ کو بتا کر آخر میں آپ کو لنک بھی بتاتا ہوں ادھر میں ایک ویب سائٹ پر آیا ہوں یہاں پر میں نے اپلوڈ ایمیج پر کلک کرنا ہے اچھا تو ہمارے پاس ایک پکچر ہے جنرل آسم منیر کی ٹھیک ہے تو اس کو میں سلیکٹ کر کے ڈن کر لیتا ہوں اچھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پکچر ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں ڈاؤنلوڈ ایچ ڈی پر کلک کر لوں تو یہ سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو اسی طرح کسی بھی جگہ لے کر جا کر اگر اردو ڈیزائنر پر میں ڈیزائن بنا رہا ہوں تو وہاں پر پک کر دوں تو اس کو جو بیک گراؤنڈ والا یہ جو وائڈ ایریا ہے ٹھیک ہے یہ والا اس میں شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ والا جو طریقہ تھا یہ آن لائن تھا ٹھیک ہے اس کو اگر آپ ایچ ڈی میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پی این جی میں آپ نے اس کو پی این جی پر ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈنگ پر لگا لینا ہے تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف اچھا دوسرا طریقہ جو ہے یہ ہے ایک اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ ارائزر کے نام سے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ ارائزر آپ پلے سٹور پر سرچ کریں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا آپ نے ادھر دو اپشن ہے ایک ہے لوڈ فوٹو ٹھیک ہے اور جو دوسرا اپشن ہے وہ ہے اریجنل ایلبم ٹھیک ہے اگر آپ لوڈ فوٹو پر کلک کرتے ہیں تو کافی دیر لگے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اریجنل ایلبم پر کلک کرنا ہے اور آپ کی جتنی بھی ایلبمز ہیں اور جتنے فوٹوز ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے سب سے اوپر ہے آل ایمیجز ٹھیک ہے یہاں میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو میرے پاس جتنے بھی ایمیجز پڑے ہیں وہ سب یہاں پر شو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی ایمیجز کا جب میں نے بیگراؤنڈ ریموف کرنے تو میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا اچھا فرض کر لیتے ہیں اس فوٹو کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایدھر سے میں نے اس کو دن کرنا ہے یہ جو طریقہ ہے یہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے چار پانچ چھ اپشن ہے ٹھیک ہے آٹو کلر پر جب ہم کلک کریں گے تو کسی بھی ہم پارٹیکولر جب کلر کو سلیکٹ کریں گے تو وہ کلر غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اگر میں وائٹ کو کلک کرتا ہوں تو اوپر سے وائٹ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح اس سائٹ پر کرتا ہوں تو اس طرح ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کو میرے نیچ دیتا ہوں دوسرا ہے میجک ٹھیک ہے میجک اس کو میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں جدر در لے کر جائیں گے وہ اس حساب سے اس کو ریموو کرے گا ٹھیک ہے ادھر آپ دیکھ لیں میں اس طرح گم آتا ہوں اس کے نزدیک لاتا ہوں تو اس کو نہیں کٹے گا لیکن یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے اس کو کٹنے کا ٹھیک ہے اس کو بھی رہنے دیتا ہوں مینویل اگر میں کسی کو اس طرح کلک کرتا ہوں تو وہ مینویل جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اگر مثال کی طرح پر آپ نے کچھ بھی کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو ریپیئر کرنا ہے دوبارہ سے تو اس کا سائز کا چھوٹا بڑا کر کے آپ اپنی مرزی سے اس کو دوبارہ سے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ ہے آٹو سیلفی کا یہ جو فسٹ پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس پر اگر میں کلک کروں تو دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آٹومیٹکلی اس پورے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اس نے چینج کر دیا ٹھیک ہے اور وہ بھی ایک ہی کلک پر ٹھیک ہے جب بھی کسی بندے کی فوٹو ہوگی تو وہ اس کو آٹومیٹکلی پیچھے سے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر دے گا ادھر ایک اور آپشن بنا ہوا ہے یہ بی جی کلر کا اس کو اگر ہم کلک کریں تو یہ بلیک ہو جائے گا اور پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے اس نے بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں ڈن کر لیتا ہوں اور ڈن کر لیں کے بعد اپنے کونے میں دیکھیں ٹھیک ہے ادھر سیو کا آپشن ہے آپ سیو پر کلک کریں گے تو یہ فوٹو سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھی گا بہت زیادہ احباب جو تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کیا جائے ٹھیک ہے تو بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کا یہ بہت ایزی طریقہ ہے ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں موسیقی